عظیم تر نعمتیں ہیں کہ نعمتوں کے مقابلے میں بندہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر دے تو ان نعمتوں کا مقابلہ نہیں کیا جاستا یہ وہ نعمتیں ہیں کہ رب تباہ رب و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے حصے میں یہ عظیم تر نعمتیں رکھی اپنی رحمت اور اپنی مغفرت اور جہنم سے غلاسی اور جہنم سے آزانی یہ نعمت ہے جو رب تباہ رب و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے حصے میں اس نعمت کو رکھا اور ان نعمتوں کو رکھا رمضان مبارک کے مہینے میں ان نعمتوں سے بندہ معلومات ہوا رمضان بزرنے کے بعد اللہ تباہ رب و تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں کے حصول پر ان نعمتوں کے ملنے پر انتا اللہ تباہ رب و تعالیٰ کا شکر بزار کر کر عید کے دن اللہ کی باردہ میں سے دریز ہوتا ہے اس کی شکر بزاری کرتا ہے اور عید کے دن حضور طبیع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اور امت کے لئے حضور طبیع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر اللہ کے ذکر کی ادائی کیلئے نماز عید اور خطبے کا احتمال مسنون اور امت کے لئے مشروع کیا کہ امت اللہ تباہ رب و تعالیٰ کی تعریف و توصیم بیان کرے اللہ کی گواہ وحدانیت کی گواہی دے الہ واحد وحدہ اللہ شریف ہونے کی گواہی دے اس کی تعریف و توصیم کرے اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرے ساتھ ساتھ نماز عید کا احتمال ہے اسے واجب ہر مسلمان پر عاقل و بالم سعط مند مقیم مرد پر نماز عید کو واجب خرار دیا میں چاہے ربازان مبارک کے رضو کا احتمال کیا ہو یا نہ کیا ہو پھر بھی اس کے اوپر عید المتید کی نماز عید الفتر و عید العظم اس کے اوپر واجب ہوتی ہے اسی طرح نماز عید اور خطبہ عید کے علاوہ ہر مسلمان صاحب نساء پر صدق الفتر کو بھی واجب خرار دیا میں یہ ایسا دوشان ہے اسلام میں جس کو ہر بقام پر ہر بقام خصوصیت کے ساتھ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ صدق الفتر کی عید کی ادائی کے دریئے سے ایک مرفق الحال خوشوال آدمی ایک بے حال و بدحال شخص کا قیال کرتا ہے اس کو عید الفتر کا مرکا ہو صدق الفتر کی ادائی کے دریئے سے واجب کر دانا گیا یہاں تک کہ نماز عید کی ادائی سے پہلے اس کو اوزر پر آنیا گیا ہے زیادہ حضیلت والا حضر پر آنیا گیا ہے کہ اس کی طرف سے اور اس کی نامالے غولات کی طرف سے اس کے اوپر واجب ہوتا آئے گی اور اس کے ساتھ متعالی پر آنیا گیا ہے اس کے ساتھ جو متعالی پر آنیا ہے کہ حضرت نبی اطلب سیدنا محمد رسول اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھے کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان میں محلق رہے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان میں محلق لڑکے ہوئے ہوتے ہیں یہاں تک کہ روزے دار جس نے روزوں کا احتمال کیا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان میں محلق اور لڑکے ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ صدقہ الفطر نہ آنا گئے صدقہ الفطر جب تک آنا نہ کرے گا اس کے روزے عزتہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی زمین اور آسمان کے درمیان میں ابھی جبان کے عربان ہیں کہ وہ علم رہتے ہیں لڑکے میں ہوتے ہیں سبت قطل فضر کی ادائیی یہ احتمام ہے عید الارحان کے وقت پر اس بات کا خیال ہے پربانی لینے والے پربانی بیتے ہیں تو وہاں پر بھی غریبوں کا ایک حصہ کیا گیا ہے کہ غرباء غرباء مساکین اور غرباء محتاجوں پر ایک حصہ اس میں سے نکالا جائے ان کا خیال رکھا جائے رمضان قرآن کا مہینہ بھی آیا تو رمضان کے مہینے کا ایک نام یہ بھی دیا گیا جہاں پر شہرے جہاں پر ماہ رحمت ہے ماہ مغفرت ہے ماہ حصول جنت ہے یہ جہنم سے آدانی کا مہینہ ہے تو وہی پر شہر المہسان اس کا ایک نام دیا گیا ہے حمدردی آپسی حمدردی اور غربخواری کا مہینہ آپسی حمدردی اور غربخواری کا مہینہ اس کا نام دیا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے گزننے کے بعد خصوصیت کے ساتھ صدقہ الفطر کے اضائیگی کا سیال کرنا ہے رمضان قبارک کے روحوں کے تحفیم سندے کو حاصل ہو دیئے اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کرتے کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں جو خوشیوں کا سامان کرتا ہے وہ خوشیوں بندے کے لیے دارائن میں اس کو دنیا میں بھی اور آخیت میں بھی اس کو ایک فاصل ہو کی ہے رضو قلیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برمانِ عالی شان ہے لسوہی بھی فرمیتان روزہ دار کو روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں لسوہی بھی فرمیتان روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں مراتن عند فطری مراتن عند لقوائی ربی فرمیتان کہ ایک خوشی روزہ دار کو روزہ کھونتے وقت میں پتر روزہ افتار کرتے وقت میں خوشی اس کو حاصل ہو کی ایک خوشی روزہ افتار کرتے وقت میں اس کو حاصل ہوتی ہے ایک طویل مدر تک گھنٹوں تک بندہ روزہ رہتا ہے روزہ کی بھوک اور پیاس کی مشکت پرداش کرتا ہے اتنے گھنٹوں پھٹیے پیاسے رہنے کے بعد میں جب افتار کا وقت آتا ہے تو یہ تبڑی کیفیت اس کی ہوتی ہے یہ تبڑی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے لئے کھانے پینے کی اجازت اس کو مل رہی ہے اب وہ کھا بھی سکتا ہے پی نہیں سکتا ہے جو ابھی تک اس کے لئے بندہ تھا کہ وقت روزہ آنی جاری ہے وہ سب خود بیسر ہونے کے باوجود کی اس کی طرف کھانے پرد کھا بھی نہیں دیکھتا تھا لیکن یہ وقت افتار آتا ہے اب اس کو اس کے لئے اجازت میں اس سے استفادہ کر سکتا ہے تو ایسے موقع پر اس کو خوشی حاصل ہوگی یہ تبڑی خوشی ہے اس کے اسی طرح وقت افتار سے آپ براد دے لیجیئے یہ مہینہ تمام روزے یہ اکیواز روزے رکھتے ہوئے انتیس یا تیس سنتیس یا تیس روزوں کا اندباب کر لیتا ہے اور 30 یا 30 سعودوں کا اعتبام کر لینے کے لئے رمضان بھارت کا مہینہ گزر جاتا ہے اور پھر آپ مزید روزر رہنا نہیں ہے حضروں سے اس کے اوپر آدھ نہیں ہے حضروں سے وہاں پر باپک ہوئے رمضان کی گزرنے کے ساتھ حضروں سے بھی ختم ہوئے کب اس کا بیا افتاق کا مقصود ہے پھر اوپر چھوڑنے کا مقصود رمضان گزرتے ہی ہوشی اس کو اس بات کی ہوشی ہے کہ وہاں سباہ روزور کا میں نے اعتبام کیا ہے روزور کی توبیر مجھ کو حاصل ہوئی ہے اللہ نے مجھ پر ایسا کرم کر پایا ہے کہ روزور کی توبیر حاصل ہی روزور کا اعتبام کیا تو روزور کا اعتبام کر رہے کی توبیر حاصل ہونا کیا تھا کہ اس کی بنا پر اللہ sniper تعالی نے اس کی قناہوں کی مغفرت فرمائی ہے وہ اللہ تعالی کے محبوب تکر میں شامیل ہو جاتا ہے روز رکھنے کی بنا پر اللہ کے مہمود بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے اس کے ثابت اور بناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے روزدار بننے سے تو یہ انا و اکرام اس کو حاصل ہوتا ہے اب یہ انا و اکرام حاصل ہوا روزوں کی بناہ پر حاصل ہوا پھر جب روزوں کا اختتام پہنچے روزے اختتام پہنچے روزے وقت افتار آیا روزہ چھوڑنے کے دن آگئے تو برحہ تلعندہ فرقی وقت افتار روزہ چھوڑنے کے وقت میں ایک خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی وہ برحہ تلعندہ لقائی ربی ایک اور خوشی روزے دار کو کم حاصل ہوتی ہے بر بیا مندہ لقائی ربی اس کے پروردگار اس کے بالدہار اس کے پرویش کرنے والے کی بلا آکھ کے وقت میں روزے دار کے خوشی ہاتے ہوگی اللہ ہوا دور حدیف باق نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیف بلا یہ اعلان کر رہی ہے کہ روزہ دار بندہ روزہ رکھے گا کہ روزہ دار روزہ رکھتا ہے کہ روزہ آئیفی عظمت والی عبادت ہے کہ روزہ دار بندے کی بلاوان اس کے بات پروردگار سے ہوتی ہے خوشی حاصل ہوگی اس کو وہ فرحتم عندہ لقائی ربی یہ خوشی بلا ظاہری طور پر یا ظاہری دفاع کے ظاہری مقبول کے اعتباد سے یہ خوشی دنیا میں حاصل ہو رہی ہے فرحتم عندہ فطری افطار کے وقت میں روزہ چھوڑنے کے وقت میں عید کے وقت پر یہ خوشی اس کو حاصل ہو رہی ہے یہ روزہ نا ہر حصے کے افطار کے وقت میں خوشی اس کو حاصل ہو رہی ہے یہ خوشی دنیا میں یہ بتا دیں گے یہ خوشی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین سے بلاقات کا برقا ہے اور یہ اس سے بشارت بھی دی جا رہی ہے حدیث بات کی البات سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے یہ خوشی روزہ دنیا میں اس کے مرمز سے بلاقات کے وقت میں حاصل ہو رہی ہے ازداد اکبر یہ مسئلتیں اور خوشی آئیں روزہ جب افطار کا دن یعنی برید الفطر کا دن آتا ہے روزہ چھوڑ دی ہے روزہ رب العالمین کے تمام گزر گئے روزہ چھوٹ گئے آپ کے پرد روزہ یہاں پہ اب آپ کے اوپر روزہ فرد نہیں ہے تا وقت کی رب العالمین پر سے رب العالمین نہ آ جائے برید کا دن آ گیا حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم روزہ رحیم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد کرماتے ہیں برید کی صبح آسمانوں سے مرشتے روزہیم پر اتر آتے ہیں انگیت مرشتے روزہیم پر اتر آتے ہیں امت مسلمان کے لئے امت مصطفیٰ کے لئے کیا کیا اتبا اترنے کے بعد یہ فریشتے ہر گلی کے کنارے ہر رکر پر فریشتے جہاں رہتے ہیں اور امت محمدیہ کو دینا جتے ہیں آئے آگے بڑھو اللہ کی رحمت حاصل کرو اللہ پاک کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرو آئے آگے بڑھو اللہ کی رحمت سپنے جامل بھرو یہ فریشتے آوازیں دیتے ہیں جب اللہ کے بڑھے عید کی نماز کیلئے جواب ہوتے ہیں نماز عید کی ادائی کے بعد یہ اللہ کے بڑھے ہیں امت محمدیہ نماز عید کے بعد جب واپس ہوتے ہیں وہ فریشتے ان کو مبارک بانیاں دیتے ہیں یہ مبارک بھوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گناہوں کی مغفرت بنا دی اب تم اس حال میں ایسی کیفیت میں تم اپنے دھاروں کو لڑو کہ تمہارے اعظام کا گناہ باپ کر دیئے ہیں اللہ حضرت اگرامی یہ اعظام و اکرام نمازان تمام چھوٹا رہا نمازان تمام ہوتا رہا نمازان کے گزرنے کے بعد عید الفتر کے دکتی ایسے اعظام و اکرام سے امت محمدیہ بڑھاتا جاتا ہے ان کی مغفرت اور ان کی بشش کے اعلانات ہو رہے ہیں مریشتے بخاطب کر کر ہم گزرتے ہمارے گان سنتے ہی سکتے ہیں کسافت بھرے ہمارے گان ان آوازوں کو سننے کے اہل نہیں ہیں لیکن جن کانوں نے سنا ہے ان کانوں والے آنے بتایا ہے ان پرشتے دینا دیتے ہیں آواز دیتے ہیں خنگلی کے کنارے پر پرشتوں کا گویا مجموع اور چھوڑ جمع رہتا ہے اور ان پرشتے نماز عید کی ادائی کی یہ بات واپس ہونے والوں کو یہ پرشانتیں دیتے ہیں اور مشکوریات دیتے ہیں پرورت بجلت بجل کی نماز کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے حضرت گرامی حبیق قردی نے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کے روز فرض فرمائے روزوں کا احتمام کرنے والے کے لئے کنفرت اور بخشش کی نبی سنائی گئی خوش قبلی سنائی گئی ہے رمضان مبارک کے ببارک مہینے اللہ تعالی نے رحمتوں کو پانا اللہ کی رحمت کا حق دار اپنے آپ کے بنانا اللہ کی بارگاہ سے تغفیرن کا پروانہ حاصل کرنا اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزادی دلانے یہ بھول اور یہ کام اللہ تعالی نے آزاد سے آتاں در پڑا دیئے کنہ کنہوں کے لئے آسانیاں ان کاموں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے وہ اسباب بھی مہینہ پڑھائے کہ جنب کے دروازے پھوز دیئے جہنم کے دروازے کو بچ کروا دیا اور شیطانوں کو بیڑیوں پیٹا دیا تاکہ میرے پیپور کی امت کے لئے رحمتوں کو حاصل کرنا آسان ہو جائے مخفرت کا پروانہ حاصل کرنا آسان ہو جائے اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروانا آسان ہو جائے یہ سارے ہو اور پھر روزوں کی ادائیم پر میں اللہ تعالی مفرد کے نبی سناتا جس نے رمضان کے روزوں کا احتمام کیا ایمان کے ساتھ نواب کی امید لے کر اس کے سابقہ مداموں کی مفرد ہو جائے یہ نبید و بشارت رمضان کے قیام پر بشارت ہے جس نے رمضان میں قیام کیا نماز کرامیر کا احتمام کیا ایمان کے ساتھ سواب کی امید لے کر اس کے ثانتہ بناوں کی مفرد شمع خدر کر اس نے احتمام کیا قیام کیا شمع مد اپن کو امید تو اسے گزارا ایمان کے ساتھ سواب کی امید لے کر اس کے ثانتہ بناوں کی مفرد یہ سب اتنی اللہ تعالی کی رحمتیں بے قرار رحمتیں بندوں کا آگے بڑھ 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 استحفال کرتی ہیں منتوں کے حصے میں آگئے اس کے باوجود میں اگر بندہ نہ یہ کیا نہ وہ کیا نہ وہ کیا تو پھر ایسے بندے کا کیا بنے گا عید کا دن خوشی کا دن کس بات کی خوشی ہے نئے کپڑے پہنے کی خوشی نہیں ہے کچھ دہترین کو پرفیوم لگا کر خوشی سے بہتر ہو کر وزاؤں کو پہکاتے ہوئے نکل لے گا اس کی بات کی خوشی نہیں ہے خوشی کی سباک کی ہے کہ بہت منت بہت بہت شر بڑی کاربار پائدے والی کاربار تجانت میں نے کی ہے اس بات کی خوشی نہیں ایک چیزوں کے خوشیاں نہیں ہیں درجہ کے دنیا کی نعمتیں ہوں گئیں حقیق خوشی عید الفتر کے موقع پر جب خوشی ہے تراصل و خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خوشی ہے اللہ کے رضا کی رضا منتی کے حصول کی خوشی ہے کہ بڑے سے اللہ عاضی ہو چکا ہے جس طرح سے خوشی نتاتے رہے ہیں مبارک ہے تمہیں اللہ دکھ سے راضی ہو چکا اور تمہارے حصول کی خوشی ہے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا اللہ کی رضا منتی ہو بڑے سے اللہ کا راضی ہو جانا اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں رہی ہے اسی کے لیے تو مجھا حدید اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان جہاد میں مجھا کر اسی کی بڑے سے بڑے دشمن کی اور بڑے سے بڑے حملے کی بابا کیے مجھا ہے اپنی جان کا نظرانہ اللہ کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جانا ہے بڑے بڑے مجھے حداد ریاضات کرنے والے ریاضات اور مجھے حداد میں اپنی ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں زندگی کا ایک بڑا حصہ بڑے بڑے حلیاء اکیبار ترکتوں کے پتے پا کر اپنی زندگی کے بیشتر حصے گزار دی ہیں اللہ کے رضا کی مصغل کے لیے اللہ کو راضی کر دی اللہ کی رضا منتی یہ ایسی سب سے بڑی کامیابی ہے اس کے بابلے میں کوئی چیز مانا نہیں کرتے ہیں پرانے قریب خود اعلان کرتا ہے وَرِضْوَرُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کی رضا منتی کا حاصل ہو جانا یہی سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی کامیابی ہے اکبر اما اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا منتی کے تعالی سے بھی فرماتا ہے بیلی رضا وَرِضْوَرُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ میری درم سے بڑتے تو میری رضا حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا کا کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے لیکن اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور اگر مومن کا مقبہ نظر نہیں ہی ہوگی چاہیے کہ میرا بولا خود سے راضی ہو جائے یہی سب سے بڑی کامیابی رہے تو میں اسی کو حاصل کروں گا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَبَاطِي لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اس کی حقیقت کا اعلان ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں میری قرآنیاں میری زندگی میری ماں سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا فرما شکر ہے تو اللہ کی رضا منتی کا حصول ہے اس پر خوشی ہے اللہ کی رضا منتی پایا روزہ دار بندہ رمضان مبارک میں بھیام کرنے والا اللہ کو راضی کر لیا اس بات پر وہ خوشیہ مدائے خوشی کا احتمال گئے عیم الفتر ہے اس کے لیے واقعی عید کا تو تو خوشی کا لی ورنہ چھو رمضان تو پایا رمضان کی روزوں کا احتمال نہ کیا رمضان ملا رمضان کی شرمتوں کو پاوال کیا رمضان ملے کے باوچھو دی پناہوں کا سلسلہ جاری رکھا نمازوں کی پاوتی نہ کر سکا نہ تراوی کا احتمال نہ روزوں کا سہی تو اب میں احتمال کر پایا تو پھر اس کے لیے اس کی کیا بدے گی عید کا دن جہاں پر عید کا دن ہے اسی کو وعید کا دن بھی بتایا گیا وعید تھبکی کو کہتے ہیں وعید تھبکی کو کہتے ہیں تو یہ عید کا دن عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے خوشی کا دن بھی ہے اور وعید اور تھبکی کا دن بھی ہے یہی بتایا گیا کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدید پاک کا بہت حصہ جیبیل عمید نے اس بندے کے سلسلے پہ بدعا کی حلاق و بردان ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو تو پایا ہو لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بروا دیا ہاں ایسا ہی ہو جائے ہاں ایسا ہی ہو جائے حلاق و برواد ہو جائے وہ جس نے رمضان کو پایا لیکن اپنی مخشش کا سامان نہ کر سکتا تیرے آئے سا شخص دین کا دن آیا ہے رمضان کو گزر گیا کہ اپنی مخشش کا سامان نہ کر سکتا حضرت کے نابی تو پھر یہ عید کا دن ایسے کیلئے معید کرنے میں جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرنا بھی ہے اس جببار کرنا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں پرحفیقی ربادت پر شکر بھی بجا جانا ہے عبادت کی قبولیت کی دعا بھی کرنا ہے عبادتیں کر کر یوں ہی بے پروہ اور لا پروہ اور اپنی دبیداریاں ہو گئی اپنی دبیداریوں سے ہم سب گدوش ہو گئے یہ احساس انسان کو لے ڈوبتا ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام قابت اللہ کی تعمیر فرمائی قابت اللہ کی تعمیر ہونے کے بعد میں انہوں نے یہ دعا کیا ابراہیم و اسماعیل نے قابت اللہ کی تعمیر ہو گئی پھر کیا 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 دعا کیا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرمائی اللہ کے حکم سے تعمیر کیے وہ اللہ کے محبود پتے پہ پرانے نظام ہے عزبتوں والے پیغمبر ہے جدیل انبیاء ہے عبادت تھی قابے کی تعمیر عبادت انجا پھر دعا کیا ہے پروردگا قبول فرمائی قبول سے تعمیر ہونے ہمارے عبادتوں پہ تو بے شمار پورتہیاں خرابیاں نقص پایا جاتا ہے ہمیں تو اور مزید کے لگا دعائے کرنے اور اس پر استقامت سے جمع رہنے اور روضوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو مقصود تھا جو علیت تھی روضہ فرم کی جانے کی روح تقوی کہ ایمان والوں کے اندر تقوی کے لگا ہو جائے ایمان والے منتقی بن جائے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری اپنی طرف سے بھی یہ تقوی کا سنسل رمضان کی گزرنے کے بعد بھی وہ پرہزگائی کا سلسلہ رمضان کی گزرنے کے بعد بھی جانی کے سامنے لگے کہ رمضان نے ناجائز تو ناجائز جائز چیزوں کو بھی دیکھ کر وہ پھیر لیتا تھا پانی سامنے شربت سامنے موجود ہے چودہ چودہ دھنٹے کا روزہ آج رہا ہے سخت بڑی دھوپی تھی بڑی شدت کی پیاد سے علاق کاندہ بن چکا ہے لیکن شربت پر نظر بھی پڑتی تھی لیکن نظر پھیر لیتا تھا کہ میں روزہ دا یہ کیا ہے یہ تقویٰ ہے یہ پریدگاری ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ پریدگاری جب بندے کے اندر پیدا ہو جانتی ہے تو بندہ اسی تقویٰ پریدگاری کے بنا پر گناہوں سے اپنی نظروں کو پھیر لیتا ہے گناہوں سے اپنے نظروں کو پھیر لیتا ہے اپنے ہاتھ کو گناہوں کی جگہ سے ہٹا لیتا ہے یہ ہے تقویٰ یہی پریدگاری وہ دھوزے کے ذریعے سے ایک ٹریکٹیکل کا پر آتی اس بات کو محسوس اپنے ہاتھ پر ٹریکٹیکل جو پر آپ محسوس کر کر چکے ہیں بس یہی قیبیت کو آئیتہ زندگی میں بھی جاری رکھتا ہے یہ عزم یہاں سے لے کر رکھتا ہے ریت کا دن ہے رمضان بزراء کے رمضان آیا آنے کے بعد ہمارے دن کے دینیاں کے آئیے ہیں اس بات کا جائزہ لینا ہے مرنہ زندگی میں رمضان پر رمضان آتے ہیں بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس رمضان ہماری زندگی میں آئے اور بزر جائے شروع کی عمر میں آنے کے بعد چالیس چالیس سے رمضان بزر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے آئے کر بزر جانے کے بعد پھر ہم جیسے کہ ویسے ہیں تو کیا خانت بھی نہیں ہمارے ہمارے دنیاں میں آئیے ہیں جبکہ رمضان ہے پرکٹیکل طور پر عملی طور پر ہمارے اندرے کے اطلاع لانے کے لئے رمضان آتا ہے اس کے لئے ہماری میں ذمہ داریاں بچ جاتی ہیں ہماری میں ذمہ داریاں بچ جاتی ہیں کہ ہم اپنی جانب سے کوشش کریں ورنہ یا نظام اللہ تعالی نے پہلے ہی سے بلا دیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ الْبَا بِقَوْمٍ اَتَّا يُغَيِّرُ الْبَا بِأَلْبُسِهِمْ بھی شکر اللہ تعالی کسی قوم کی حال مصبع تک نہیں بدلتا لدکیر و قبل قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لئے آمدار دیاں اللہ تعالی و تعالی ہم تماما نظر کرو ہماری عبادتوں ہمارے حقوں کو راتوں کے قیاب کو ترابی اتا جب کو دلات ہے قرآن و سماعت قرآن قرآن پڑھنے اور سندے کو اتنی کر خیرات و صدقات کو مولا تعالی اپنی بارکا میں اپنی حبیبِ اقرب صدق و باہتالہ علیہ السلام کی صدق و بیل میں قبول و مبدول فرمائے اور ہمیں اپنے مبدول کرتا ہے شاوی فرمائے ہمیں جہنم سے چھکا اور آزادی اتا کرنا جنب کا حق دار پر آنے آمین بجائی سے ہی دل پر سلیے